بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ابھی ہم اس وقت اسلام آباد کے سب سے قدیم گاؤں سیدپور گاؤں میں جا رہے ہیں اسلام آباد سے سیدپور ویلیج ہارڈلی پانچ منٹ کا رستہ ہے جو کہ فور کلومیٹر پر مشتمل ہے یہ بہت خوبصورت گاؤں دامنکو کے نزدیک اور مارگلہ ہیلز میں لوکیٹڈ ہے پانچ سو سال پرانا قدیم گاؤں یہ گاؤں مغل ایمپرر کے دور کا گاؤں ہیں تب سے یہ گاؤں چلا آرہا ہے اس لیے اس گاؤں کو اسلام آباد کا سب سے پرانا اور قدیم گاؤں انفیکٹ یہ پاکستان کا سب سے قدیم گاؤں تصور کیا جاتا ہے ہم اس گاؤں میں انٹر ہو چکے ہیں رائٹ سائٹ پہ آپ مسجد دیکھ رہے ہیں جو کہ بھی زیرے پامیر ہے یہ مسجد یہاں کی قدیم مسجد ہے جس کو ابھی ریکنسٹرکٹ کیا جا رہا ہے یہ مغل دور کا گاؤں اپنے مذہبی اور ثقافتی ورسے کے لیے بہت فیمس ہے سہیپور گاؤں وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ غیر ملکی سیاہوں کے لیے بھی ایک ٹوڈسٹ سپورٹ ہے بیسویں صدی میں سکھوں نے یہاں پہ گردوارے کے ساتھ ساتھ ایک مندر کی بھی تعمیر کی نائنٹین پورٹی سیون میں برسغیر کی تقسیم تک یہاں پہ گردوارے میں واہے گرو اور اس مندر میں مورتیوں کی اور کالی دیوی کی پوجہ ایک ساتھ کی جاتی تھی اسلام آباد میں واقعہ سہیپور گاؤں کے اس مندر کو رام مندر اور رامہ مندر بھی کہا جاتا ہے یہ مندر سولوی صدی میں رام سنگھ نے یہاں پہ بنوایا تھا ہندووں کے عقیدے کے مطابق ان کے بھگوان رام جو کہ چودہ سال کی عمر میں اپنے وطن سے جلا وطنی کے بعد اس گاؤں سہیپور میں آکے رہے تھے ان کی یاد میں یہ مندر بنوایا گیا انیسویں صدی میں اور اسی وجہ سے اس مندر کا نام رام کے نام سے رام مندر رکھا گیا سردیوں سے ہندو اس مندر میں دور دور سے سفر کر کے آتے تھے اور اس دھرم شالہ میں آکے رہتے تھے اور اس مندر میں پوجہ کرتے تھے 1947 میں تقسیم ہند کے بعد اب تک یہ امارت عبادت پوجہ کیلئے استعمال نہیں ہوئی ٹورسٹ کے لیے یہاں پہ اب بہت خوبصورت ریسٹورنٹس بنا دیے گئے ہیں بیسویں صدی میں سکھوں نے یہاں پہ گردوارے کو تعمیر کیا اس گردوارے کے اندر ایک بہت بڑا کمرہ تھا جو کہ سکول کے طور پہ کام کرتا تھا اور اس گردوارے کے سکول میں واہے گرو جی اور گرو نانک کے بارے میں تعلیمات دی جاتی ہیں اب یہاں پہ دیس پر دیس نام کا ریسٹورنٹ تعمیر کر لیا گیا ہے جو کہ سیدپور اسلام آباد میں آنے والے تمام ٹورسٹ کے لیے ایک بہت آرامدے سپورٹ ہے اب یہ گردوارہ اور مندر ایک خالی کھنڈر ہے جو کہ صرف اور صرف سیاہوں کے لیے ایک ٹورسٹ پورٹ ہے جہاں وہ آ کے سیلفیس لیتے ہیں اور تصویرات بناتے ہیں دوہزار چھے میں کیپٹل ڈویلپمنٹ آثورٹی سی ڈی اے نے اس جگہ پہ دوبارہ سے کام شروع کیا اور اس جگہ کو اسکابی بنایا اور یہاں پہ بہت سے سیاہوں کو لے کر آیا گیا یہ کام دوہزار چھے میں چیئرمنٹ کامران لاشاری کی سپرویجن میں کیا گیا یہاں پہ ایک بہت خوبصورت آرٹس اینڈ کرافٹ گیلری کو تعمیر کیا گیا موسیقی موسیقی اس کیلری میں آرٹس اینڈان آج بھی آپ کو وہاں کی انشینٹ اور انٹیکس چیزیں جو کہ ہندو سکھ کے زمانے کی قدیم روایتوں اور ان کی ثقافتی اور ان کے عقیدوں کو درشاتی ہیں وہ آج بھی آپ کو اس گیلری میں ملیں گی یہ تھی سہدپور گاؤں کے اوپر ایک شارٹ ڈاکومنٹری ویڈیو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہے اور پسند آئی ہے تو کائنٹلی مجھے سپورٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیوز لے کر میں آتی رہوں گی اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی